اللہ رمانہیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب میرے ساتھ شندانہ گلزار موجود ہیں ان کے ساتھ بڑے اہم معاملات لیکن سب سے پہلے بریکنگ نیوز میں آپ کو دوں وہ امریکہ سے یہ بڑی اہم خبر ہے اور اس خبر کا براہ راست پاکستان سے تعلق ڈانلڈ ٹرم کو کیپٹل ہل یعنی جو امریکہ کا نو مہی کا واقعہ ہوا اس میں سپریم کورٹ نے نو صفر یعنی نو ججز نے اور ان ججز نے جو ڈانلڈ ٹرم کے مخالف ہے انہوں نے ڈانلڈ ٹرم کو کلین چٹ دے کے صدارت کے لیے اہل قرار دے دیا کولوراڈو کی سٹیٹ میں اور اس کے علاوہ جو باقی سونگ سٹیٹس ہیں اب ڈانلڈ ٹرم کی برتری ہے یہ حکومت کی طرف آتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اب اس میں راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی کیپٹل ہل کا معاملہ جو نو میں ہی پاکستان میں بنا ہوا ہے امریکہ میں ڈانلڈ ٹرم کی خوشکسمتی تھی کہ وہاں کوئی قاضی فائز کوئی سردار سکندر سلطان نہیں تھا جو سے روک سکا وہاں کا جو اٹورنی جنرل ہے ذرا اندازہ کریں کہ وہ ڈانلڈ ٹرم کو مبارک دے رہا ہے جو اس کے خلاف کیس لگتا رہا اس نے کہا آج جمہوریت کی جیت ہوگی آج عوام کی جیت ہوگی امریکہ کی اور ڈانلڈ ٹرم کی پولیسیاں بہت سی اہم ہیں جس میں جنوبی ایشیا اس میں سر فیرست ہے اور اس میں جو مسائل ہے اب بائیڈن کی آپ کو خارجہ پولیسیاں ریورس ہوتی ہوئی نظر آئیں گی ڈانلڈ ٹرم میں بھی میں نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کے لئے کوئی بہت ہی بڑی خوشخبری اس لحاظ سے ہے کہ وہ وہاں سے کوئی ایسے پاکستان کے دودھ اور شہد کی نیرے بہا دے گا لیکن سب سے بڑا معاملہ جو پاکستان میں قانون جمہوریت خواتین اور جو اس وقت ازادی اظہار رائے پر پابندی ان تمام معاملات کو ڈانلڈ ٹرم کے مشیر اور کانگریرسمن ریسنٹلی بہت سے جو لیٹرز گئے ہیں اور ڈانلڈ ٹرم کی حکومت ایڈمیسٹریشن کو سارے معاملات پتہ ہیں عمران خان سے ان کے تعلقات ان کے جو معاملات ملتے چکتے ہیں ان حالات میں پاکستان میں تبدیلی اب آنا لازمی ہوگی دوسرا بڑا اہم معاملہ اسحاق ڈار کی آڈیو لیک بہت بڑی آڈیو لیک اور اس آڈیو لیک میں اسحاق ڈار پاکستان عظیم پاک فوج کے عظیم جو ہمارے سپا سالار ہیں ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حزیر خزانہ کیونکہ اسے نہیں لگایا جا رہا اور ڈاکٹر شمشاد کو لگایا جا رہا یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ ڈاکٹر شمشاد کو کیونکہ ایسا یہ ایف سی جو انہوں نے بنایا ہے اس کو چلانے کی نہیں لگتا ہے کہ اسحاق ڈار ایک نائل آدمی ہے اب اسحاق ڈار کی آڈیو لیک میں اس طرح کی زبان استعمال کی جا رہی ہے اور نواز شریف پہلے منس ہو چکا ہے اب شہباز شریف اور اسحاق ڈار نے جو زبان استعمال کی ہمارے عظیم جو سپہ سالار ان کے بارے میں ہم سب کا دل لازمی سی بات ہے دکھا ہوگا اب اس پہ دیکھنا یہ ہے کہ انہیں کیا اب رگڑا لگے گا یا کیا ہوگا یہ بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہونے جا رہا ہے آنے والے دنوں میں اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کیوں تئیس نشستیں چھینی گی جس میں مخصوص نشستیں ہیں اور اقلیتوں کی نشستیں ہیں یہ نشستوں کا معاملہ تحریک انصاف کا لائے عمل کیا ہوگا بلاول زرداری ایک ہاتھ سے بار بار تحریک انصاف کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے کہہ رہا ہے میں کرپٹ نہیں ہوں میرا باپ سائد ہو مائنہ زرداری کر کے مجھے قبول کرو حکومت بنانے کو تیار ہو جاؤ یہ معاملات بھی ہیں اور اس کے ساتھ بہت بہت سی اور چیزیں ڈسکس کرنی ہے کہ اوورسیز پریشر ہیں پاکستان میں اتجاج کی شدت میں اضافہ ہوگا سٹریٹیجز کیا ہے کچھ اہم ملاقاتیں بھی ہونے جا رہی ہیں جن پہ میں ابھی بتانے کا پاباند نہیں ہوں کیونکہ مجھے بنا کیا گیا ہے جن سور سے نفتا ہے وہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو انٹریویو بتائے لیں گے میں سے شندانہ موجود ہیں آئے ان سے بات کر شندانہ بہت بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا میں ڈائریکٹ سوال پہ سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھوں گا یہ جو امریکہ میں معاملہ ہوا اسی سے ہم اگر شروع کریں تو ڈانالڈ ٹرمپ کو آج کلین چٹ مل گی وہ پریزیڈنٹ کا الیکشن آپ کو بتا ہے جو ان کی فیور میں جا رہا ہے اب تک کہ وہ تمام سٹیٹس میں آلموس جیت چکے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کے پریزیڈنٹ بننے سے کیا پاکستان میں بھی تبدیلی کا سفر شروع ہوگا یہ معاملات ٹھیک ہوتے ہوئے نظر آئیں گی شکریہ سبھی اچھا ہے بہت عرصت سے آپ کے ساتھ ایک سیشن ہو رہا ہے آپ نے کافی سارے سوال ماشاء اللہ آپ کی ایک مہارت ہے کہ آپ ایک دریا کو کوزے میں بند کرتے ہیں بہت مجھ میں وہ مہارت نہیں ہے تو میں کوشش کروں گی کہ آہستہ آہستہ ان تمام سوالوں کا مختصر جواب دوں پہلا یہ دیکھیں امریکہ نے دوبارہ ایک دفعہ پروف کیا کہ وہ ایک واقعی ڈیموکرسی ہے ایک جمہوریت ہے وہاں پہ عوام فیصلہ کرے گی کہ کون الیکٹ ہوگا اور کون الیکٹ نہیں ہوگا ان کی سپریم کورٹ بھی پولیٹیکل آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ہم کہنے میں تو اے پولیٹیکل اپوائنٹیز سپریم کورٹ یہ جیجز ڈانالڈ ٹرمپ کے سارے مخالفتیں مزے کی بات ہیں ایپسلوٹلی لیکن دیکھیں اپنے ملک کی مخالفت تو نہیں ہے نا یہ فرق ہے یہ فرق ہے امریکہ کی سپریم کورٹ میں اور باقی دنیا میں فرق یہ ہے کہ وہ لوگ امریکہ فرسٹ ہمیشہ ہم یہاں پہ اپنا پیٹ اپنے فلیٹس اپنا گھر اپنا بچہ اپنا پاسپورٹ پورا کر لیں یہ جو غریب دنیا ہے اور اس لیے تم غریب رہ گئے ہیں نا کہ اگر ملک کی پہلے فکر ہوتی یہ نہیں دیکھنا پڑتا اور یہ دیکھیں جو بائیڈن اور اپنا ملٹری انڈسٹریل کامپلیکس جو ان کے پینٹاگون کے سیاد منسلک ہے یہ تو ان کو گیم تھی کیونکہ ڈانالڈ ٹرپ نے کتنی دفعہ کہا تھا کہ میں نیٹر کو ٹس بینڈ کروں گا ٹھیک ہے چین اس کو بھی زیادہ نہیں پسند تائیوان کی جنگ وہ بھی شاید چھیڑے لیکن اس کے دنیا کے بارے میں بیوز ڈیفرنٹ تھے اس کا امریکہ فرسٹ کی پالیسی ہے اور اس کو زیادہ کسی میں انٹریسٹ نہیں ہے اس کو اپنے ملک میں انٹریسٹ ہے ٹھیک ہے وہ پڑھا لکھا کام ہوگا زیادہ ہوگا ہوتیلیر ہوگا بزنس مین ہوگا لیکن آج امریکن سپریم کورٹ نے پروف کر دیا کہ امریکہ کمس فرسٹ امریکن پیپل کم فرسٹ لیکھ تی پیپل ڈیسائیڈ اچھا اب جو اس کا پاکستان پہ جو اثر ہوگا وہ اس وقت کہنا ذرا مشکل ہے کیونکہ دیکھیں جو انٹائی چائنہ پالیسی ہے جس پہ امریکہ چل رہی ہے وہ تو سارے ان کے پریزننٹس ہیں چاہے وہ ڈیموکراتز ہوں چاہے وہ ان کے ریپبلکنز ہوں وہ تو آنٹائی چائنہ اور آنٹائی رشا ان کو کوئی نوکے ویلن تو چاہیے ہوتا ہے کیونکہ ان کے جی ڈی پی کا بہت بڑا حصہ ہے یہ اسلحہ جو بھیجتے ہیں جو فلسطین میں اس وقت کارنیج ہو رہی ہے جو نسل کشی ہو رہی ہے جو انہوں نے سٹارٹ کیا تھا یوکرین میں وہ تو اپنے آمز بیچنے کے لیے دنیا کے لیے دنیا نے وہ جنگیں نہیں سٹارٹ کی تھی یہ آمن کے لیے سو اس لیے پاکستان پہ اس پہ اثر مجھے تو لیمٹی دے نظر آتا ہے ہاں جس چیز کا اثر ہوگا یہ جو کانگرسمان کانگرسمان سینیٹرز خطوط لکھے جا رہے ہیں کیاپٹل ہیل کو کیاپٹل ہیل سے خات جا رہے ہیں ویٹ ہاؤس کہ آپ کر کیا رہے ہیں آپ دنیا میں کیا ڈیموکرسی انڈرمائن کرنے کو تیار ہیں بیلروس پہ آپ سانکشنز لگانے کو تیار ہیں کیونکہ چودہ سو بندہ جیل میں ہے اور یہاں پہ چودہ ہزار بندہ جیل میں ہیں اس لیے سانکشنز نہیں لگا رہے ہیں اب اپنا فیوچر دیکھنا ہوگا کہ وہ کس سمت کھڑے ہوں گے اس نے یہ نہیں کہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو کے نہیں ہونا انہوں نے کن ویلیوز کو ایس پاؤس کرنا ہے بلکل ابھی میری جو کچھ سینیٹر سے کچھ لوگوں سے وہاں بات چیچ ہوئی اس میں یہی ابھی سامنے آئے کہ انہیں اس چیز سے کوئی خارج نہیں کہ پاکستان میں کیا انہیں صرف اس بات سے خارج ہے کہ ایک تو ان کے اپنے الیکشنز ہیں اور ایک تو ووٹ بینک ہے پاکستانیوں کا اور عرب دنیا کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے اور وہ سے نہیں دوسرا یہ ہے کہ وہ ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس طرح لیجیٹیمیٹ گرنمنٹ کے ساتھ اگر کھڑے ہو تو ان کی اپنی جو ہے ووٹنگ کا وہ مسائل جو ان کے شروع ہوتے ہیں اچھا اس میں اب آپ کا جو دیکھا جائے تو پریزیڈنٹ بھی اس وقت انہوں نے زرداری کو آلموس بنا لی ہے وزیراعظم بھی بنا لی ہے چیئرمنٹ سینٹ بھی بن گے سارے ان کے عوضے جو تھے وہ بندر بانت ختم ہوگی بٹوارہ مال جو تھا وہ چوری کا اس پہ آپ کو منڈیٹ اس پہ کر دے لیکن اب تحریک انصاف کا ایکشن پلان کیا لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ تحریک انصاف کا انتظار کرے گی اسی طرح سلو انڈ سٹڈی ونز در ایس یا آپ کوئی مدد اگریسی پالیسی اختیار کریں دیکھیں سبھی میں آپ کی طرح ایک مسلمان گھر آنے سے ہوں ایک بہت ادنا مسلمان ہوں جو میری سمجھ ہے قرآن کی حدیث کہ میں اس کی مطابق اپنی زندگی اور اپنی سوچ بناتی ہوں قرآن میں جہاں لکھا ہے کہ یہ رسول اللہ علیہ السلام کو ایڈریس ہوا تھا کہ دے پلان مطلب جو منافق ہیں وہ پلان کر رہے تھے رسول اللہ علیہ السلام کے خلاف یہ ہمارے تمام رسولوں کے ساتھ جگہ جگہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا پلانر ہے آپ چاہے مسلمان ہو آپ چاہے ہندو ہو آپ چاہے کرسچن ہو آپ کا جو بھی ایمان ہو رب سب کا ایک ہی ہے اور وہ رب العالمین ہے ٹھیک ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ چار پانچ خاندانوں کو ان کی چوریاں بچانے کے لیے ان کے قتل و غارت پاکستان کے ساتھ ظلم کو چھپانے کے لیے آپ پوری کی پوری عوام کو نظر انداز کر دیں یہ کوئی نہیں ہونے دے گا کیونکہ دیکھیں اگر میں یہ بیٹھ کے سوچاوں کہ جی زرداری خاندان بہت طاقتور ہے مار دیتا ہے لوگوں کو یا شباز شریف خاندان نواز شریف کھل ہمارا بچہ اسد شاہ جو اس وقت ہسپٹل میں آئی سیو میں اس کو ایمت شاہ کی طرح ایمت شاہ سوری تو اگر میں یہ ان چیزوں سے ڈر کے گھر پہ بیٹھ جاؤں میں پارلمٹ نہ جاؤں میں پروٹیس نہ کروں پھر باقی پاکستانی کیا کریں گے میرا سجدہ میرے رب کے سامنے ہوتا ہے میرے دین میں ہزار کمزوریاں ہو سکتی ہیں مجھ میں سو کمزوریاں ہو سکتی ہیں لیکن ہمارا عقیدہ بہت کلیر ہے سجدہ اس رب کو ہے اور کسی کو نہیں ہے ہم جو تجھے کرتے رہیں گے چاہے وہ پبلک ایجیٹیشن ہو چاہے وہ اندر ایجیٹیشن ہو اسیمبلی کے لیکن ہم نے اپنا جو چوری کیا ہوا منگیٹ ہے جو عوام کا ووٹ عوام میں تو اپنا دیکھیں اپنی دلیری اپنی طاقت اپنا زور آٹھ فروری کو دنیا کو دکھا دیا کہ آپ ہمیں پیٹے ہمیں ماریں گے ہم نکلیں گے ہم ووٹ دیں گے اور لاکھوں میں ووٹ پڑا ہے پی ٹی آئی کو اسینشلی خان صاحب کو وہ تو کھمبہ بھی کھڑا ہوتا اس کو پڑ جانا تھا اب یہ ہے کہ ہم نے اس کو ریکاور کرنا ہے ہمارے جو سیٹے آج چورانے کی کوشش کی ہے اسی پی نے ہم اس میں اپیل کریں گے مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ عدالتے بھی اس وقت نو میں سے دس بکی رہی ہیں اس وقت تھانے بھی نو میں سے دس بکی رہی ہیں وہ سب انٹائی خان ایجنڈا پہ پٹن کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ انٹائی خان آٹومیٹکلی بکمز انٹائی پاکستان جب تک خان صاحب کو ازادی نہیں ملے گی پاکستان کی حقیقی ازادی نہیں ہوگی اب سوال یہ پوچھنے کا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پچھلے چھہتر سال کی طرح غریب رہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا تھا آپ باہر رہتے ہیں پاکستان سے بیرون پاکستانی مقیم پاکستانی ہیں ایکسپیٹ ہیں لوئیل ہیں پیسے بھیجتے ہیں ریمیٹنس بھیجتے ہیں آپ نے کبھی دیکھا کہ آسٹریلیا سے یوکی سے یوئیس سے کوئی انگریز آ کے پاکستان میں سیٹل ہوتا تھرڈ ورلڈ میں کبھی نہیں آتے کیونکہ ان کو جو قوالیٹی آف لائف وہاں ملتی ہے جو حقوق ملتے ہیں خود رادیت جو حقوق جو فرائل سکول ہسپتال ہم ابھی تا چیتر سال بعد میرے حلقے میں میرے غریب حلقے میں ہم گجلی کیا اس پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں تو آپ مجھے پتائیں کہ کون ان کو ووٹ دے گا کون ان کو پرائم منسٹر چیف منسٹر دوبارہ بنائے گا جو چالیس سال سے اس ملک کو کھا رہے ہیں تو ہمارا تو ایک علاہ عمل ہے کہ ہم نے حق واپس لے کے رہنے ہیں بلکل صحیح ابھی اکانومی کے کرحالات دیکھیں تو جی ڈی پی جو سکس سے چلی گی اس سے نیچے ابھی یہ ڈاکٹر شمشاد صاحبہ کو دوبارہ وزیر خزانہ بنانے جا رہے ہیں آپ تو اس حاگڈار کی لگتا ہے ایس آئی ایف سی کی وجہ سے چھوٹی ہو رہی ہے لیکن یہ آپ کو لگتا ہے کہ معیشہ تو ٹھیک کر نہیں سکتے آئی ایم ایف کی جو ایٹین پرسنٹ جی ایس ٹی اور سوری ابھی جو باقی ٹیکسز لگ رہے ہیں پیٹرول کی مصنوعات پہ بجلی پہ گیس چار گناہ زیادہ بڑھ چکی ہے اور ڈالر پہ آج آٹھ روپے جو ہے فورن ٹریڈ میں آپ کو پتا ہے کی ایکنومک سمت کو ٹھیک کر سکتا ہے ہمیں تباہی سے بچا سکتا ہے اللہ کے بعد وہ ہمارا ہے پرائم منسٹر عمران خان ہے جو اس وقت جیل میں بیٹھ آئے یہ بلومبگ پہ پی ٹی آئی کو کوئی ادارہ نہیں جی جی موڈی ہے فچ ہے ورلڈ بینک سب نے یہ بات ٹھیک ہے کیونکہ یہی چور جب بار بار آتے ہیں حکومت میں ملک بنانے تو نہیں آتے تو ملک بگاڑنے آتے ہیں اپنی جی بے بھرنے آتے ہیں یہ میں آپ کو لکھاوا دے دوں یہ ہزار منسٹر لے کے آ جائے نا بٹ یہ جو سیٹ اپ ہے یہ ان کو کبھی بھی نہیں کامیام ہونے دے گا یہ لوگ آئی چوری کرنے کے لیے یا ملک ٹھیک کرنے کے لیے نہیں آئے انہوں نے تیرہ سو عرب سے زیادہ کہ اپنے کیس ماف کروا دی اپنی چوریاں ماف کروا دی اپنی قتل کتنے لوگوں کو قتل کروایا کتنے ہمارے پولیس والوں کو مروایا گیا کتنے لوگوں کو ختم کیا گیا کہ صرف ان کی کیسز کی کوئی نام نشان نہ ملے I can assure you سبھی صاحب یہ صاحب پاکستان کا پاکستانیوں کا ہم سب کا ایک صبر کا امتحان لیا جا رہا ہے لیکن make no mistake about it انشاءاللہ چیزیں ریورس ہوں گی because پاکستان again یہ میں اپنی دین کی طرف سے بات کری میرا ایمان ہے ہر کسی کا ایمان شاید نہ ہو 27 رمضان کو بننے وانا ملک اس لیے نہیں بنا تھا کہ ایک زرداری سپے بھاری اور گوٹ کو عزت دو اور پتنی شریف خاندان اور etc یہ ان کے لیے نہیں بنا تھا یہ ہم 250 ملین پاکستانیوں کا ملک ہے بلکل درست اس کا فیکس دے دے کے لوگوں اپنا پیٹ کاٹ کاٹی یہ ملک ہم پاوتے ہیں اس لیے نہیں کہ چور باہر لے جائیں پہ فلیٹ سلان پر خرید لیں اس لیے ہم نے یہ نہیں ملک بنایا تھا ملکل صحیح بات ہے آپ کی بات درست ہے جس نے بھی پاکستان کو نقصان بچائے میں ایک وی لاغ میں بڑی تفصیل سے ان تمام لوگوں کا انجام بتا چکا ہوں تو ان لوگوں کا بھی انجام یہی ہون ہے جس نے پاکستان کو کلمے کی بنیاد پر بنا ہو بلکل درست کہہ رہی ہیں اچھا آپ کی نشستیں جو مقصود نشستیں چھن گئیں پاکستان میں جائداد میں آپ طور پر بیٹیوں کو بہنوں کا حق چھین لیتے ہیں اسیمبلی میں اتنے بڑے فلور پر انہوں نے آپ کی خواتین کے اتنے بڑے حق پر ڈاکہ مارا پہلے منڈیٹ پر مارا اقلیتوں کے حق پر ڈاکہ مارا اب آپ یہ کیا کریں گے مطلب یہ ہائی کورٹ میں لے کے جائیں گی جنید اکبر صاحب نے جو دوسری بات کہی from the floor of the house کہ پاکستان اس طرح نہیں چلے گا یہ مروسی سیاست کا پاکستان متحمل ہو ہی نہیں سکتا تباہی پھر گئے پچھلے چالیس سال میں آج راج پرویز صاحب نے گوھر صاحب کو سلیکہ اور طبیعی سکھانے کی کوشش کی بولنے کی مطلب ہماری عورتوں کو مار مار کے جیلوں میں معذور لڑکیوں کو کھینج کھینج کے مار پیٹ کے مطلب نقلی کیسز بنا کے جیلوں میں رکھا ہوئے اور یہ ہمیں لیکچر تیری ہیومن رائٹس پہ تمام انجیوز پاکستان میں پچھلے دو سال سے خاموش ہیں عورتوں کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا بے گناہ عورتوں کے ساتھ غیر زیاسی عورتوں کے ساتھ کوئی بھی نہیں بولا لیکن ان کو اسمبلی ماتسلی کا یاد آ گیا ہیومن رائٹس یاد آ گئے لیکن آج جو انہوں نے کیا ہے اسی پی نے مل کے پی ڈی ایم کے ساتھ تو یہ تو سارا ان کا ڈراما ایکسپوز ہوگی ان کو کوئی قواتین کے حقوق سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کو پاکستان میں مائنورٹیز جو دینی اقلیتی ہوتے ہیں ان سے کوئی لینا دینا ہے ان کو صرف اپنی طاقت اپنے پیسے سے لینا دینا ہے انشاءاللہ ہم اس کو اپیل کریں گے لیکن کاش ہمارا سپریم کورٹ جو آج کل ہے وہ امریکہ کی سپریم کورٹ سے کچھ سیکھ لیں جس میں پاکستان فرسٹ جنیت صاحب نے فلور آف ہاؤس پہ بہت عجیب سا انکشاف کیا انہوں نے یہ کہا کہ جب نو مائی کے بعد بچارے ہمارے بے گناہ ورکرز کو جیل میں لے کے جاتے تھے مارتے پیتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ خان کے خلاف وادہ ماف کے وہاں بن جائے تو ان میں یہ بھی کہا جاتا تھا ایک سوفٹ ٹیکٹک ہوتا تھا کہ دیکھو اگلے الیکشن میں تو خان صاحب کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ نہ خان ہوگا نہ بیٹ کنیشان ہوگا تو آپ کیوں اپنا کریئر خراب کرتے ہیں اب آپ مجھے پتہ ہیں ساری دنیا نے دیکھا کہ بیٹ کنیشان ہم سے سپریم کورٹ نے الیکشن سے ہفتہ دس دن پہلی چھینہ ماکسیم تو پچھلے سال گیارہ بارہ مای کو کیسے پتا تھا لوگوں کو کہ فربری میں یہ لیا جائے گا تو کہتے ہیں something is very rotten in ڈینمارک something is also very rotten here لیکن میرا ابھی بھی اپنے رب پہ اپنے دین پہ اپنے قرآن پہ اپنے رسول اللہ علیہ السلام کی جتنی بھی تعلیمات ہے ہمارے اصحابہ رسول اللہ علیہ السلام کی سب پہ اللہ کا درود دیکھیں ہم نے سیکھنا ہے اسی زندگی سے ہم فرشتے نہیں ہیں ہم غلطیا بھی کریں گے خان صاحب بھی فرشتہ نہیں ہے لیکن میں اپنے ہر election کی speech میں ایک ہی بات بار بار کرتی تھی کہ خان صاحب اپنے اللہ کے علاوہ کسی کے موتاج نہیں ہے اللہ نے ان کو علاق دی نام دیا ہے پیسہ دیا ہے عزت دیا ہے سب کچھ دیا ہے وہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں ڈیل لے کے اور لنڈن بھاگ جائیں باقی بھگوڑوں کی طرح بٹ وہ نہیں جانتا جو بلاول زرداری اگر مائنس زرداری ہو کے آپ کے پاس آئیں جس طرح وہ اشارے کر رہے ہیں بار بار پارلیمنٹ میں بھی کہ آپ حکومت میں ہمیں بلائیں تو صحیح ہم نے بھی حکومت نہیں لئی تو آپ لوگ کیا اسے accept کرنے پر تیار ہو جائیں گے دیکھیں سبی صاحب یہ بات تمہیں بہت جا کبھی کہی ہے میرا جو کلچر ہے وہ kیپی کا کلچر ہے ہمارے کلچر جب دشمن بھی آتا ہے تو ہمیں اجازت نہیں ہے اس کو نقصان دینے کی وہ میں آپ کو بتا دیکھتی ہوں جب آپ عرشد شریف جیسے قتل جو عزیز مہمن یہ باقی ساری چیزیں ہوتے رہیں گی اور اگر عمران خان نے انہی چیزوں پر کمپرمائز کرنا تھا تو پھر ہم سارے جیل کس لئے گئے ہمارے کارکران جیل میں بھی کیوں بیٹھے ہوئے ہیں ہم مفاہمت کرنے تو آئی نہیں تھے پاکستان ٹھیک کرنے آئے تھے اگر پاکستان پیپلز پارٹی ٹھیک کرنا چاہتی ہے نون لی کرنا چاہتی ہے ایف کرنا چاہتی ہے جو بھی کرنا چاہتا ہے وہ پورا چورایا ویر مانڈیٹ واپس کریں جو جوسید ہماری چورائی گئی ہے دوسری بات جرگے میں سارے وہ لوگ بیٹھیں جو ایک کام اور ایکسیپٹبل ہوں گے سارے سائٹس کو ہماری ایک پوری قیادت ہے جو کام ہیڈیڈ ہے چاہے وہ آسد کیسر ہو گیا چاہے وہ عمر ایوب ہو گیا ہمارے سینئرز ایسے ہیں یا اور بھی بہت لوگ پارٹی میں ایسے ہیں جو بہت زیادہ آرام مطلب آرام اور تحمل سے بات کر سکتے وہ نیگوشیڈ کر سکتے ہیں علی محمد خان ہے بہت سارے لوگ ہیں اسی طرح نون میں اور پیپل میں بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو اچھے ہیں کیوں نہیں ہیں ان کی سیکنڈ جس ہم کہتے دیئر قیادت لیکن اگر بات لین دن پہ ہوگی جس طرح یہ لوگ آپس میں بندر بانٹ کرتے ہیں کہ تم پریزیڈن بن جاؤ میں پی ایم بن جاؤں گا وہ نہیں ہو سکتا ہمارے ساتھ truth and reconciliation جو سالس آفرکا میں ہوا تھا اس طرح پہ تو ہو سکتا ہے لیکن truth and reconciliation تب ہی ہوا تھا اور تب ہی ہوگا جب خان صاحب ہمارے سارے بے گناہ قیدی جیل سے نکلیں گے جن کے ساتھ کوئی case نے قانون نہیں توڑا کوئی چوری نہیں کی کوئی مطلب وہ نہیں کیا پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا ہے وہ لوگ سارے جیل سے نکلیں گے پھر ہر بات ہو سکتی پاکستان کے حق میں ہم ہر قربانی کرنے کو تیار ہیں ہم اپنی انا کے مسئلے ہو گئے ہم اپنی عزت کے مسئلے ہو گئے اپنی پرانی statement پہ بھی ہم پیچھے چلے جائیں گے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے سر پہ بوٹ رکھے ہمارے گردن پہ اپنا جوتہ رکھے ہمیں یہ کہیں کہ چلو ہمارے ساتھ بیٹھو ورنہ تم لوگ کو اور ماریں گے تم لوگ کو اور قتل کریں گے یہ نہیں ہو سکتا جان پر ایک ہی دفعہ جانے ہیں تو ٹھیک ہے چلی جائے پاکستان کے لئے کوئی بھی چیز منظور ہے شندانہ بس آخری important سوال ہے شیرف صلی اللہ مروت آپ کو پتا ہے آپ کی پارٹی کے پاکستان کو تحریک کو چلانے میں ان کو بڑا اہم کردار ہے خاص طور پر جب کوئی نہیں نکلتا تو انہوں نے پارٹی چلائی سامنے آئے اور دنوں میں وہ عوام کے دلوں کی دھڑکن مان گئے لیکن ان کے اوپر الزامات آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا پر جو پروپیگنڈا بھی وہ حسد کیسر صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا تھا آپ بھی کھڑی تھی شیرف صلی اللہ مروت کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتی ہیں عوام کو کیا بتائیں گی لوگ کیوں جو کچھ لوگ پروپیگنڈا کرے ہیں انہیں کچھ ایسا کچھ پتانا چاہیں گی ان کے بارے میں دیکھیں شیرف صلی اللہ مرے رشتدار ہیں نہ میرے شہر کے ہیں نہ میرے گاؤں کے ہیں نہ میرے حل کے کے ہیں شیرف صلی اللہ مروت کے بہنوئی کو قتل کیا گیا کیونکہ وہ خان کے لیے جلسے کر رہا تھا ساتھ میں ایک ایسے جو کو بیمار دیا تاکہ وہ شوٹ آؤٹ لگے ان کے ساتھ کے پہنوئی اچھا شیرف صلی اللہ مروت کے دو گھر توڑے گئے ان کے نوکر لے کے گئے ان کو فیزیکلی مارا گیا ہے ان کو حراست میں رکھا گیا اور جس طرح شیرف صلی اللہ مروت کے شادود حراست کے عدل ہوئے شاید کسی کے ساتھ ہوا ہو شیرف صلی اللہ مروت کے جب تک خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور جب تک خان کون پر بھروسہ ہے میری بند آنکھوں سے ان پر بھروسہ ہے جو ان کے اس پر احسان ہے وہ ایک پرسنل نیول پر احسان ہے لیکن کیونکہ وہ خان کا سپاہی ہے وہ ایسے ٹائم پر نکلا کہ جاکہ ساری ہماری لیڈرشپ بند تھی یا جیل میں تھی یا انڈرگراؤنڈ تھی یا چھپی میں تھی یا تکالیف میں تھی یا عذیت میں تھی انہوں نے پوری پارٹی کو زندہ کیا انہوں نے تمام ورگس کو حکمت دی ٹھیک ہے تو جو خان صاحب کی جو ریڈ لائن ہے وہ میری ریڈ لائن ہے اگر خان صاحب آج شیرفزل صاحب کو تھپکی دیتے ہیں اور شیرفزل صاحب کو کہتے کہ تم میرے سپائی ہو تو شیرفزل صاحب میرا بھی لیڈر ہو گیا جس دن خان صاحب نے کہا کہ میں نے شیرفزل سے ہاتھ اٹھا لیا کہ یا یہ میرا فائدہ اٹھا رہا ہے یا یہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے یا یہ کسی اور کا بندہ ہے تو اس دن ہم سب بھی پیچھے ہٹ جائیں گے لیکن جب تک خان کا کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے ہم اور کسی کی رائے کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے لیکن لیڈر ان ماہ وقتوں میں ان سخت وقت میں لیڈر ایک ہی ہو سکتا ہے وہ عمران خان ہے یہ والا مجھے کاٹنا ہو پڑھیں گے پھر پرشتے والا ہو لوگ آپ کو پتہ پیس میں شروع ہو جائیں گے اچھا چلیں یہ آپ کا بہت بہت شکریہ شندانہ آپ کا انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ انٹرویو آپ پرومیس کریں جو آپ کی کچھ اہم ملاقاتیں مستقبل میں کر ہوئیں تو آپ نے ضرور جو ہے نا وہ آکے تفصیل سے بات کرنی ہے انشاءاللہ بلکل جی بہت بہت شکریہ آپ کا شندانہ تینکیو سو مائن شب کا سفر ہے کچھ تو جالے خرید لو امیر شہر کا مجھ سے نہ ہوں کا احترام میری زبان کے پاس دیں تانے خرید لو